ہمیں روزہ اللہ کا حکم ملا ہے فرض ملا ہے جیسے اللہ بہت بڑا اللہ کا حبیب اس کے بعد بہت بڑا یہ دونوں مل کے کہہ رہے ہیں روزہ رکھو اب چھوڑیں گے رمضان آ رہا ہے اور میرے نبی آمد سے پہلے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کون آ رہا ہے ماذا یستقبلکم و ماذا تستقبلون پھر فرماتے ہیں وہ کون آ رہا ہے ماذا یستقبلکم و ماذا تستقبلون پھر آپ کہتے ہیں وہ کون آ رہا ہے ماذا یستقبلکم و ماذا تستقبلون تین دفعہ وہ کون آ رہا ہے وہ کون آ رہا ہے وہ کون آ رہا ہے صحابہ وہ کھڑ لگ گیا آیا تو ہے کوئی نہیں کی فرما رہے ہیں وہ آ رہے ہیں تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ بندہ تو کوئی ہے نہیں تو کیا وحی آئی ہے ہمیں کہا نہیں تو کیا کوئی دشمن آ رہا ہے جو آپ نے دور سے دیکھ لیا ہے اور ہم اس کی تیاری کریں ہم نے کہا نہیں تو پھر کون آ رہا ہے ہم نے کہا رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے فرض ستر فرضوں کے برابر نفل فرض کے برابر تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں خوبصورت گھر جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درفت سونے چاندی کا جس کے نیچے سو سالہ عربی کھوڑا دوڑ سکتا ہے یہ میرے رب کا کرم فضل انعام شیطان قیر کر دو ہو گئے جنت کے دروازے کھول دو کھل گئے جہنم کے بند کر دو بند ہو گئے اے بچھلیوں اے چونٹیوں اے پرندوں اے پروانوں اے ساپ بچھو تم بھی روزے داروں کے لیے دعا شروع کر دو کر دی سمندر کی مشلیاں زمین کی چونٹیاں روزہ رکھ رہے ہیں والوں کے لیے دعا اور افطاری کے وقت دستر خان بشہ ہوا ہے کھانا سامنے ہے کھا نہیں رہا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے میرا اللہ کہتا ہے انہوں کوئی شہر روکی بیٹی کھاندہ کیوں نہیں اے پیندہ کیوں نہیں دستو نا فرشتے ہو دستو نا اے کیوں نہیں کھاندہ اے کیوں نہیں بیندہ کیا مولا تیری خاطر بس ٹھیک ہے پھر میری تسبیح چھڑ دیو تو میرے روزے داروں دی دعا دے آمین شروع کر دے حتیٰ کہ اللہ عرش کے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میری تسبیح چھوڑ دو اور اس وقت جو افطار پر دستر خان سجیوں میں اور لوگ کھانے سامنے رکھ کے بیٹھوں ہیں کہ اللہ کا عمر آئے گا میرے نبی بھی ایسی فرماتے تھے میرے نبی نے نو رمضان دیکھے نو نو رمضان میرے نبی نے دیکھے ان میں دو تیس کے تھے دو رمضان تیس کے اور سات انتیس کے اور آپ بھی کھجور سامنے رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے اور ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا اور وہ سورت کو ڈوبتا دیکھ رہا ہوتا تھا جو ان سورت ڈوبتا وہ کہتا ہے یا رسول اللہ غربت آپ فوراں کھجور موں میں رکھتے تھے آپ سہری بالکل آخر میں کرتے تھے اور افطاری فوراں کرتے تھے تاکہ امت پہ بھوک کا ٹائم تھوڑے سے تھوڑا ہو یہ رحمت اللہ العالمینی ہے آپ افطاری دیر سے آخری لکمہ آخری کھجور موں میں یہ آخری لکمہ ربلا العظام دیتے تھے اور ادھر یوں سورت چھپا اور ساتھ لکمہ موں ساتھ موں میں ہم دو ڈھائی منہ لیٹ کرتے ہیں کہ احتیاط احتیاط چلو ٹھیک ہے لیکن میں اپنے نبی کا بتا رہا ہوں کہ فوراں ڈوبتے ہی موں میں یا پانی یا دودھ یا دودھ کی لسی اس سے آپ افطار فرماتے تھے اور ایک واقعہ ہوا بادل تھے تو بادل میں اندازت سے افطار ہوتا ہے سب نے افطار کر لیا میرے نبی نے بھی افطار کر لیا اور تھوڑ دیر بچہ نماز پڑھنے کے لئے اٹھے تو بادل ہٹے تو سورج کھڑا ہوا تھا تو وہ روزہ سب کا قضاء ہوا پھر رمضان کے بعد سارے مدینے نے میرے محبوب نے بھی وہ روزہ دوبارہ قضاء کی تو میرے بھائیو اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا اس میں لیلت القدر کو اتارا اس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو پہلی دفعہ فتح عطا فرمائی جنگ کے بدر بدر کی فتح کا توفہ رمضان میں مکہ کی فتح کا توفہ رمضان میں جس سے اللہ بہت بڑا اور اللہ کا حبیب بہت بڑا پھر اللہ نے اپنے حبیب کو امت بھی اسی کے حساب سے میں تھوڑا فرق بتاؤں موسیٰ علیہ السلام کی امت اور میرے نبی کی امت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے موسیٰ پیچھے حاروم اور چلتے چلتے سمندر پہنچے آگے آگیا سمندر پیچھے آگیا فرام قال صحابہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی صحابہ اس میں تنز ہے کہ اتنی صحبت اٹھا کے بھی اکل نہ آئی قال صحابہ موسیٰ بنویزرائیل نہیں کہا صحابہ موسیٰ کہا کہ ان کوئی لیے اس میں لانتان ہے کہ اتنی صحبت کے بعد بھی تمہارا ایمان یقین نہ بنا کہنے گئے موسیٰ لَمُدْرَكُونَ موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا پکڑوا دیا اب آگے سمندر ہے پیچھے فیرون ہے ان کی تھے جا گئے ان کو نہ موسیٰ علیہ السلام کا فکر ہوا اور نہ حرون علیہ السلام انہیں اپنی پڑھ گئے اپنی پڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کھلا کھلا کا ترجمہ جو بھی ہے وہ صحیح ہے ہرگز نہیں پر میں اس کا ترجمہ نہیں اس کی مراد یہ بیان کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو سی ہو تو لٹران دے لے یا تو انہوں فرون دا لٹر پوے یا تو انہوں سمندر دی موج پوے لیکن انہمہ یا ربی میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے راستہ دے گا میری طفیل تمہیں بھی دے گا چالیس سال کی صحبت کے بعد اور اتنے بڑے بڑے موجزے دیکھنے کے بعد کہنے کے تو نے مروا دیا تو نے مروا دیا یہ تصویر ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی اب میں تصویر پیش کرتا ہوں اپنے نبی کی امت کی ستائیس سفر کی رات ہے جمعہ کی رات ہے آج ہجرت کی پہلی رات ہے میرے نبی اور صدیق دونوں ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں میرے نبی پنجوں کے بل چل رہے ہیں تاکہ پاؤں کا نشان کھوجی پہچان نہ لے ابو بکر کبھی آپ کے آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تو نے مروا دیا اب کیا کریں ابو بکر کبھی آگے کبھی پیچھے اور کوئی تین میل کا فاصلہ ہے آپ نے کہا ابو بکر کیا کرتے ہو کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی میرے آگے ہو جاتے ہو کبھی میرے پیچھے ہو جاتے ہو کہا یا رسول اللہ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ آگے کوئی نشمن چھپا ہوا حملہ نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر وار پڑے آپ پہ نہ پڑے اور جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے تو پھر میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر وار پڑے آپ پہ نہ پڑے اِنَّا لَمُدْرُقُونَ اور یہ صدیق کا عمل مقابلہ کر کے دیکھو پھر جب غار سور پہ چڑھنے کا وقت آیا تو آپ کے چار میل چلنے سے پنجے سارے زخمی ہو گئے آپ نہیں اوپر چڑھ سکے اول وقر نے آپ کو کمر پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ اوپر لے کر گیا پورا پہاڑ غار کے دروازے پر جا کر آپ کو باہر کھڑا کر جب سے اندر نہیں آئیں گے آپ اندر گئے اندھیرہ تھا ٹٹول ٹٹول کے سارے غار کے سراخ پتھروں سے بند کیے سراخ باقی رہ گئے پگڑی اتاری اور پھاڑ کے سراخ بند کیے پھر سراخ باقی رہ گئے تو کرتہ اتارا اور پھاڑ کے سراخ بند کیے سارے سراخ بند کر کے ایک باقی تھا جس میں سانپ تھا اس میں اپنی ایڑی اڈال لے یہ جو سانپ ڈس رہا تھا اس میں علماء نے ایک بات عجب فرمائی ہے کہ وہ اپنے سانپ ہونے کی فطرت سے نہیں ڈس رہا تھا وہ احتجاج کر رہا تھا ایڑی ہٹا میں بھی دربار نبوت کا دیدار کرنا چاہتا وہ سانپ اس لیے زور لگا رہا تھا کہ مجھے بھی تو دیکھنے دے صدیق تو تو ہمیشہ دیکھتا آج مجھے دیکھنے دے میرے بار جاگوٹ یہ علماء نے یہ بات لکھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں جب سارے سراخ بند اور سام والے سراخ پہ ایڑی یا رسول اللہ آئیے آپ اندر آگئے اندھیرہ گھپ ہے کچھ پتہ نہیں چلا تھوڑی سی جب روشنی ہوئی صبح کی تو میرے نبی نے دیکھا صدیق کا نہ پگڑی اور نہ کرتا تو آپ نے فرمایا ابو بکر اچھا بھلا تو تو تھا کرتا کہاں گیا تیری پگڑی کہاں گئی تو انہیں دکھا یا رسول اللہ یہ آپ سراخ دیکھ رہے ہیں مجھے ڈر لگا کوئی ان میں کوئی چیز ایسی تکلیف دینا ہو تو میں نے بردہ پگڑی پھاڑ گئی سارے سراخ بند گئے تو میرے نبی چھلک پڑے ایک دم روئے اور ہاتھ اٹھے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا اور یا اللہ اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے اسی وقت جبریل اترے یا رسول اللہ اے مشہر یا رسول اللہ خوش خبری ہو اللہ آپ کے ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ پیساتھی بنا دیا اللہ نے امت دی وہ امت کہہ رہی ہے تو نے مروا دی آپ ہمیں بتا تو ڈوب یا باچ ہمیں بتا ہم کیا کریں اور یہ امت کہہ رہی ہے آگے سے وار ہو تو میں برداشت کروں پیچھے سے وار ہو تو میں برداشت کروں بنو اسرائیل نے سمندر کو پھڑتے دیکھا اور چار قدم چلے ہیں تو مروا علی قومن یعقفون اسلام اللہم کیا دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی پوجہ کر رہے ہیں بتوں کی پوجہ کر رہے ہیں تو چالیس سال کی صحبت اور فیرون کا ڈوبنا سمندر کا پھٹنا دیکھنے کے بات کرنے کے موسیٰ اجعلنا الہاں کمالہم آلہا موسیٰ ہمیں بھی خدا ایسا لے کے دو جیسے ان کا پتھر کا خدا کوئی فٹے موں توڑا تو کتنے موش سے دیکھ کر بھی تم پتھر کے بھٹو مانگتے ہو انکم قوم تجھلون یہ بنی اسرائیل کی مثال قرآن دے رہا ہے میں اپنے نبی کی امت بتاتا ہوں دو نبی ہیں ایک آگے ایک پی موسیٰ آگے حارون پیچھے اب مثال دے رہا ہوں کہ دو نبیوں کی صحبت میں اور تھوڑی سی قوم ہے چھلاک مبالگے کا عدد ہے تھوڑے تھے چھلاک نہیں تھے کم تھے اور وہ اتنی لمبی صحبت کے بات کہہ رہے ہیں ایک پتھر کا خدا لے کر دو میرے نبی دنیا سے چلے گئے میرے نبی دنیا سے چلے گئے صدیق موجود نہیں تھے عوالی میں تھے پتہ چلا انتقال ہو گیا گھوڑے پر ہوا کی طرح اڑتے ہوئے آئے چھلانگ لگائے اندر گئے آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹھایا آپ کا ماتھا چھوڑا گرم گرم آنسو آپ کے ماتھے پر گیرے وَا خَلِيلَ وَا صَفِيَّ وَا نَبِيَّ ہائے میرا نبی ہائے میرا خلیل ہائے میرے جگر کا ٹکڑا آج نسے جدا ہو گیا پھر کہا یا رسول اللہ جائیے آرام کیجئے آپ نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں آج کے بعد اللہ آپ پر کوئی دکھ نہیں لائے گا اس کے بعد آپ مسجد میں آئے مسجد بھری ہوئی نبی دنیا سے جر چکے ہیں وہاں دونوں نبی موجود ہیں کہہ رہے ہیں پتھر کا بتو لے کے دو یہاں نبی جا چکے ہیں عمر تروار نکال کے کھڑے ہیں جو کہے گا فوت ہوگے میں قتل کر دوں گا وہ فوت نہیں ہوئے وہ اللہ کے پاس گئے ہیں جیسے موسیٰ گئے تھے اللہ کے پاس اور واپس آئے تھے میرے نبی بھی واپس آئیں گے ساری دنیا کے باطل سے مقابلہ کریں گے لہٰذا کوئی نہ کہے فوت ہوگئے اب وہ بکر ممبر پر آئے کھڑے گئے کہا عمر بیٹھ جا تو عمر کہتے ہیں نہیں بیٹھتا وہ تو پورے ہوش میں نہیں تھے نہیں بیٹھتا تو وہ خموش ہوگئے اور ممبر پر آئے اس سنو صدیق کا فتبہ یا ایوہ ناس من کانا یعبد محمد فإن محمد قدم ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت اللہ عبد پر لوگو جو محمد کی پوجہ کرتے تھے تو ان کا خدا مر گیا جو محمد کی پوجہ کرتے تھے تو آج اللہ نے ان کو موت دے دیں ومن کانا یعبد اللہ اور جو اللہ کی پوجہ کرتے تھے ان کا اللہ زندہ ہے موت سے موت ہے